مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کانسل کا اگلاس نون لیگ سیکیٹیریف میں شروع ہو چکا ملک بھر سے نون لیگ کے عدداران اگلاس میں شریک ہے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت بھی پنڈال میں موجود ہے مزید جانیں گے کامران چہدری سے جی کامران بتائیے گا ملک بھر سے نون لیگ نون کا مرکزی جو جنرل کنونشن ہے اس کا بقائدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے یہاں پہ پنڈال سچ چکا ہے مسلم لیگ نون کے سیکریٹیریٹ اسلامباد میں سارک فضل جوزی کا یہ ڈیرہ ہے اور یہاں پہ ملک بھر سے کارکنان جمع ہوئے ہیں نائب صدر پاکستر مسلم لیگ نون مریم نواز جہاں پہ کونچیں گے اب سے کچھ دیر کے بعد ملک بھر سے کارکنان موجود ہے اور ایک پنڈال سے جایا گیا ہے اس پنڈال میں ملک بھر سے کارکنان کی آمد ہوئی ہے اور یہاں پہ جتنے بھی چاروں صوبوں سے مسلم لیگ نون کے عہدد آران ہیں ان کو جو ہے وہ آج داوت دیر گئی تھی مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے ان کا شام گئے جو ہے وہ خطاب بھی ہوگا اس کے علاوہ پاکستر مسلم لیگ نون کی نائب صدر جو ہے مریم نواز وہ بھی اس کنونچن سے جو ہے وہ خطاب کریں گی جنرل کونسل کا یہ اجلاس ہے اور یہ اجلاس جو ہے وہ اب ابتدائی جو اس کا ہے وہ بقائدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے صدر جو مریم نواز ہے ان کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے سابق وزیراعظم شاہد کا کان عباسی مریم ورنگزیب سمیت آلہ کی عادت جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت اس مجلس عاملہ کے جو کنونچن ہے